سی اے اے یعنی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف عوام و خباس کا غم و غصہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مردباد کے ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر اشٹی حسن نے سترہ دسمبر کو تین بجے دن محلہ فیض گنج مردباد میں واقعے اپنے کیمپ آفیس میں آئیو جیت ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے سی اے اے کے مسوضے کی کاپی جلا کر اپنے شدید غم و غصے و احتجاج کا اظہار کیا میڈیا کے نمائندوں سے پوری طرح کھچا کھچ پریس کانفرنس میں سامسٹ ڈاکٹر اشٹی حسن نے سی اے اے کو کالا قانون بتاتے ہوئے کہا کہ اس قانون میں آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس قانون کی مخالفت میں ایک احتجاجی جلسہ بیس دسمبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ جامعہ مسجد پارک میں رکھا تھا مگر پورے اتر پردیش میں ہر طرح کے دھرنے پردرشن اور احتجاجی جلسوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ہم سے پرامن احتجاج کا جمہوری حق بھی چھین لیا گیا ہے ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر اشٹی حسن نے یہ اعلان بھی کیا کہ اگر این آرسی لاغو کیا گیا تو ہم سیویل نافرمانی تحریک شروع کر دیں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے سمیدھان کبھی کومنل لائن پہ سمکردائی لائن پہ کبھی نہیں چلا اور اس دیش پہ ایک ایسا کانون بنا کانون کے مندر سے ایک پہلی باہ ستہ سمیدھانک کام ہوا جس میں کہہ دیا گیا کہ سوائے مسلمانوں کے ہمیں نہ کوئی ایکسپٹیڈ ہے مسلمانوں نے ٹیسپک کے لیے کچھ بہبانیاں لے دی تھی مسلمانوں کی دلاتاری یہ کرنا اس سرکارت کا شیوہ بن گیا ہے جس کے اس کلسلے میں ہمیں یہ اوبجیکشن تھا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا کہ اگر آپ مسلمان لفظ جھوڑ لیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہیں اسے مسلمان لفظ بھی چھوڑنا چاہیے یہ کانون بنا دیا گیا اور کانون بننے کے بعد اس کو نافذ کرنے کی پوری سازیشہ ہو رہی ہے ہمیں اس کانون سے بھی زیادہ دشواری بنے گی لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو کانون بننے والا ہے وہ اینارسی کا یہ کانون اس کی بھومی کا بنا رہا ہے اور جب اینارسی بنے گا اس کے اندر آپ کا نیسٹیشن ہوگا اور جس کے پاس انیس سو پچاس سے پہلے اور انیس سو سکتا سے پہلے کہ سبوت نہیں ہوگے کہ اس کے باپ دادا ہے ہمیں اس کے بلک کے رہنے والے ہیں اس کو اس کو نافذتا نہیں ملے گی اور اس کو یا تو شرناتی ہوگا یا دوسپیٹیا ہوگا برنسی بھی یہ ہے کہ یہ کانون مسلمان تو دوسپیٹیا ثابت کرے گا باپ اس سب لوگ کے نافذتا میں چاہیے کیا اس ملک کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کیا اس ملک کے اندر دھر کے نام پہ بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات کہتی گئی کہ مسلمان اس میں نہیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کی شرم بھی ختم ہوگی اور جب یہ بنے گا میں نے پارلیمنٹ کے اندر سوال کیا آپ کے قلعہ منتری جی سے کہ مجھے یہ بتائی ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کتنے کروہ مسلمانوں کا آپ اس کے اندر انوار کریں گے اور جب آپ نے دو چار پانچ کروہ مسلمانوں کو اس کے اندر پریشان کر دیا ہوں کہ ناغر کے نیدی گھسپیٹیاں منا دیا تو تہاں جائیں گے کہ وہ پاکستان جائیں گے بنگلہ دیش جائیں گے یا سمندر میں دھگے رہیں گے اس کے بعد دیش کے اندر کیا حشر ہوگا میں اور آپ اس بات کا جبازہ لگا سکتی ہے پورا ہندوستان کشمیر سے لگے کرنے اکمالی تک جل اٹھے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہندوستان کی فکر نہیں مامونی فائدے کے بھی ہیں یہ لوگ ہمارے سماج کو باٹھ رہے ہیں ہمارے پرنبراؤں کو باٹھ رہے ہیں ہماری تہذیبوں کو برباد کر رہے ہیں یہ دیش کے خاطر دیش کے لیے یہ اتنا بڑا گھاتک ہے اور اپنی خاطر یہ سب کچھ کرنے کو تہیا اس لیے ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا عظیم شان ایک احتجازی جلسہ رکھا ہے اس جلسے کے اندر سب کو ہم نے بلایا ہے ہمارے پرنبراؤں جی بیٹھے سردار لوگ بھی آئیں گے ہمارے سکرشن لوگ بھی آتے ہیں لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑھلا ہے کہ ہمارے روپا پابندی لگاتی نہیں اور یہ کہہ دیا گیا ہے رات نو بھجے بی ایم ایس ایس بی کو ویڈیو کانسیلنس کانسیلنسیم کر کے گرہ سچن نے پکپنٹری کے لیے دیش دیئے کہ آپ کے شہر کے اندر اور پوریوکتہ پردیش کے اندر کوئی بھی دھرنا پردیشن کوئی جلسہ جلوس اور کوئی بھی مارس نہیں ہی کھانا جائے گا ڈاکٹر اشتی حسن نے جامعے ملیا دہلی اور ایم یو علیگر میں طلبہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب طلبہ کے ساتھ ہیں اور چیف جشتیس آف انڈیا سے اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کی گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر اشتی حسن سے قبل جمعیت علامہ اتر پردیش کے صوبائی صدر اور مدرسہ شاہی مردبات کے محتمیم حضرت مولانا سید اشد رشیدی نے پریس کانفرنس کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیم قانون سیکولارزم کی روح کے منافی ہے لوگ سبا لازے سبا سے ملتو ہوگے معنومی شکر ادار کر چکا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکولارزم کی روح کے منافی ہے اور جمعیت کے خلاف ہے ملت کے کانسٹیوشن کو حقصان دو جانے والا کل ہے اس لیے مردبات کے ذمہ داروں نے کسٹی حسن صاحب اور امام شہر سید معظوم علی آزاد صاحب کی سربراہی میں اس ملتوی کی مخابطت کے لیے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو جمع بھر کے جمعیت کے دن جمعیت کی نماز کے بعد ایک احتجاجی پروگرام کرنے کا امیادہ کیا تھا اور پرشاشن کی طرف سے کپتان صاحب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اس کی کوششیں تیز کرنی رہیں گے لیکن آج پرشاشن کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کی اس طرح کے پروگراموں میں جھگڑے کا اور دنگے کا اندیشہ ہے اس لیے آپ اس کو کچھ دن کے لیے پسپون کی بھی ہے ہاتھی والے مندر محلہ قانون گویان مردباد کے مہنت رام نرائن جی نے اس موقع پر کہا کہ سب ملجل کر رہے ہیں اور ملک میں امن و امان رہے یہ ہم سب کا دائی تو ہے اس کے لیے ہم اپنے سبھی ہندو مسلمان سکھے سائی سے ریکویش پراتنا کریں گے مجھاری کریں گے کہ امن سے امنے ملک کو رکھیں اور ہر طریقے سے کندھا سے کندھا ملا کر کے ایک دن طریقے ساتھ رہیں اور چلیں ہسی کھو گے باقی میں بہت بہت آپ کا میں بہت بہت آپ سے ہندوات کرتا ہوں ہندوات دیتا ہوں کہ آپ کی بات سچو ہی کچھ آپ نے اس ملک کے لیے آپ نے کہا ہم سب سہی ملک امام شہر مردباد حضرت حکیم سید معصوم علی آزاد نے اس موقع پر فرمایا کہ موجودہ حکومت ہماری جان و مال کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے لیکن ہم بہرحال ام چاہتے ہیں ان کو بہت شوار بہت ازیادہ پڑی شانی اور سکھ دل بات کی ہے مویدہ گروڑ ہماری جان مال ملک کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے یہ جو حاصلات ہو رہا ہے روما ہو رہا ہے وہ سب ایک بلکی میس ہو رہا ہے عوام کو اس بلکی حفظ دل کو نہیں دل کو دل کو دل کو دل کو دل کو بتا رہی ہے کہ یہ گل ملک کے لئے فادمان ہے یا کسی ایک سلکی میرے فادمان ہے یا کسی ایک ملک کے خلاف ہے جیادہ اس گل کے جب تک پوری پوری گروڑ کو ازاد نہ کریں اور وہ پوری پوری جانگاہ ہے کہ اس بلک بلکو گروپنے جائے ملکہ گروپنے جائے آل انڈیا خانقاہی ایک تامیشن کے صدر اور درگا حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کٹ گر مردباد کے سجادہ نشین ریٹائرڈ ایگزیکیوٹیوٹیو انجینئر نواب حیاتن ربی خانے سی اے اے کو واپس لینے اور اس کی خامیاں دور کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا مانگ کرتے ہوئے مانگ کرتے ہوئے بابری مزدد ایکشن کمیٹی کے زلاسن یوجک سلیم احمد نے اس موقع پر کہا کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں اس پریس کانفرنس کو عیسائی مذہبی رہنما پادری پال سارسوت اور سکھ سماج کے مذہبی رہنما سردار گربندر سنگھ نے بھی خطاب کیا پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ جلد ہی ایجیٹیشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اس دوران پورو سپا مہانگر ادھیک شاجی قیسر علی قدوسی شعیب حسن خان پاشا درگا حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے منیجنگ سیکریٹری الہاج اشتیا خسین الشفی اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین کے سابق نائف صدر اور چھاتر نیتہ سید مسود الحسن سید منظور الحسن المعروف عارف میاں حاجی صلاع الدین منصوری مولانا سید کاب رشیدی یوبا سپا نیتہ لالو پرویز عبدالودود خان ہینڈی کرافٹس ڈیولپمنٹ ویل فیر سوسائٹیو ترپردیش کے پردیش عدیق شبدالرشید انساری ڈاکٹر راہز زما خان سید عارف علی اور محمد ادریس وغیرہ بھی موجود رہے اس موقع پر پرشاسن کی سترکتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے قبل سانسط کے کیمپ آفیس میں پہنچے اے ڈی ایم سٹی اور اسٹی سٹی پریس کانفرنس سماپت ہونے کے بعد ہی سانسط کے کیمپ آفیس سے روانہ ہوئے اس دوران سانسط کے کیمپ آفیس کے باہر بھی بھاری سنکھیا میں پولیس بل موجود رہا موسیقی